اللہ نے کیا جواب دیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے جواب دیا رسول کو کہ اے نبی تمہارے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتے تمہارے اوپر ہو تو اب نمازی کے اوپر جو ہے یہ الفاظ بھی کہنا جو ہے وہ واجب ہو گئے جب تک یہ نہیں کہے گا نماز پوری ہو جائے گی اب جب نہیں کہے اب کہے گا بولو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا تو نماز یہ بتا رہی ہے کہ ذکرِ الٰہ جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سے کرتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کے نماز تو یہ بتا رہی ہے کہ میرے رسول کریم سرورِ عالم صدی اللہ و تبارک و تعالیٰ علیہ وسلمانے ایک حدیثِ خدسی ایک حدیثِ خدسی ایک حلب سے روایت کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے میرے پیارے میری مخلوق میں میرے پیارے اور میرے بندوں میں میرے ولی اولیاء میرے وہ ہیں کہ جن کی یاد سے میری یاد ندی ہوئی ہے کہ جب ان کی یاد ہوتی ہے میری تو میری یاد ہوتی ہے اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے تو یہ بھی جو ہے تحیات میں جو ہے اس کا بثبوت موجود ہے حضور صحت اللہ نے یہ فرمایا السلام علیکہ اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں تو اس نے کیا بتا لگا کہ میراج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نمازی کو جو ہے یہ کہنے کا جو ہے حکم ہو گیا کہ قیامت تک جو ہے وہ ہر نمازی جو ہے وہ یہی کہے گا کہ اب یہ نہیں ہے کہ صرف اس بات کی ہی قائد کرے کہ میراج میں اللہ نے کہا تھا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ اس کو تو یہ حکم ہے کہ وہ قصد جی کرے کہ وہ نبی کو یہ سکھ دے کہ اس کا نبی جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے حاضر و ناظر ہے نماز سے چاہتی دعا لگتا تھا کہ ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے ہر نمازی کے سامنے جو ہے حاضر و ناظر ہے اللہ وبر اور ہر حال میں حاضر و ناظر ہے وہ حالت نماز میں جو ہے جو حالت شہودی ہوتی ہے مومن کو جو ہے اس حالت شہودی میں بھی جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے اور اپنے امتی کو دیکھ رہا ہے اور امتی جو ہے یقد کرے کہ میرا نبی اسی فرما ہے میں اس کو رنام بھی رہا ہوں حاضر و ناظر کا ثبوت بھی ہوا اور زندگی کا ثبوت ہو کے بھی ہوا کہ یہ ان کا نبی ہوگا جو برکے میں کیا مل گیا ہوگا لیکن یہ ہمارا نبی ہے کہ ان کی یاد اور خدا کی یاد ہے اور یہ وہ ہمارا نبی ہے کہ ہر نمازی کے سامنے جو ہے حاضر و ناظر ہے اور یہ وہ ہمارا نبی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اب اس کے بعد پھر کیا ہے اس کے بعد جو ہے میرے سرکان نے تو فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے چہیتے کچھ وہ ہیں میری مخلوق میں میرے چہیتے وہ ہیں اور میرے بندوں ہیں میرے اولیاء وہ ہیں کہ جو میری یاد کے ساتھ جو ہے ان کی یاد ہوتی ہے اور میری یاد اور میرا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے یہاں پر جو ہے اب اس کے بعد رسول نے عرض کی السلام علینا وعلا حباد اللہ اسطالحی تو وہی رسول کے جملے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے واجب ہو گئے جو رسول نے کہا اب ہر نمازی کے اوپر واجب ہے کہ یہ کہے السلام علینا وعلا حباد اللہ اسطالحین خائے ہمارے ویقے سلام اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر تیامت تک جتنے نیک بندے ہوئے ہوئے رہے ہیں ہوں گے سب پر فرام بولو تو اب جو ہے بولو اس نماز میں عینے نماز میں بتاؤ جو ہے نماز نے کیا کہ ہم کو درس دیا کہ نماز نے یہ درس دیا اللہ عبر کے کسی وقت جو ہے وہ نیکوں سے اللہ کے اولیاء سے اللہ کے ولیوں سے اور دوری میاں سے اور جو ہے روسِ آدم سے شاہ برکت اللہ سے اور جتنے اللہ سب پر فرامت اللہ کے نیک بندے ہیں کسی یہ وقت لی ہے انہوں سے جدہ مچھونا یہاں جک کے حالت نماز میں انہوں سے نماز میں انہوں سے لانا ہے کہ انہوں سے نہ لگاؤں گے انہوں سے یاد کھاؤں گے تو نماز میں اپنے ہوگی رہتا ہے موسیقی موسیقی